السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسمان نظیر دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹر کے بارے میں ہمارے جائزے کا انحصار مجموعی طور پر رہائشی علاقے کے جی ایلے پر ہے یہ جائدات کی خردہ فروشی دوخہ دہی اور کھانے جیسی آمدنی پیدا کرنے والے فی مربع فٹ کی کل تعداد ہے ناظرین آج ہم دنیا کے دس سب سے بڑے مال کا اپنی ویڈیو میں ذکر کریں گے نمبر ٹین پر موجود دنیا کے سب سے بڑے مالز میں ایران کا اسفان سیٹی مال ہے اسفان سیٹی سینٹر دنیا بر کے سب سے بڑے مال کی سرح فیرست میں شامل ہے یہ ایک تفریحی اور بہت بڑا کاروبار ہے جو ایران کے شہر اسفان میں واقع ہے ایران میں یہ سب سے بڑا مال ہے اور دنیا میں ایک نماشی حال کے طور پر مشتمل ہے مرکز میں یہ چار سو پینسٹھ سرب پانچ سو مربع میٹر پر محیط ہے جس میں ایک فائیو سٹار سروش شامل ہے نیز ایک شاپنگ سینٹر میں سات سو پچاس پرچون سٹور ایک گیلری ہوائی جہاز کے کام کرنے کی جگہ ہائپر مارکیٹ ایک تفریحی دور پر مشتمل ہے پر ستیچ لینڈ ایران کمپنی نے اسفان سیٹی سینٹر کو بنایا نمبر نائن پر موجود فلپائن میں ایس ایم سی سائٹ سیٹی سیبیو مال ہے انیس سو تیرانوے میں ایم ایس سیبیو تعمیر کیا گیا تھا سیبیو کے پرائم ہولڈر نے ایس ایم سی سائٹ سیٹی سیبیو کو تشکیل دیا اس کا دعویٰ تھا کہ اسے مقامی طور پر ستائیس نومبر دوہزار پندرہ کو لانچ کیا جائے گا یہ ایس ایم سی سائٹ سیٹی کمپلیکس کی خاص بات بن گئی یہ مال ساؤت روڈ پر یہ مال تیس اکڑ پر مشتمل تیس اکڑ پر مشتمل فلپائن میں تیسرا اور دنیا میں نوے نمبر پر بڑا شاپنگ مال ہے سی سائٹ سیٹی سیبیو کا جی الے چار سو ستر ضرب چار سو چھاسی مربع میٹر ہے یہ تیسرا شاپنگ سینٹر ہے جو ایم ایس پرائم ہولڈر نے تیار کیا ہے یہ فلپائن میں خریداری کا پچاسوہ مرکز ہے ایٹھ نمبر پر موجود دنیا کے سب سے بڑے مالز میں فلپائن میں ایم ایس میگا مال ہے فلپائن میں دوسرا سب سے بڑا مال جو کہ دنیا کا آٹھوہ بڑا مال ہے ایس ایم میگا مال جس کا مجموعی طور پر مستقل ایریا چار لاکھ چوہتر آزار مربع میٹر ہے اس میں زمین کے تقریبا 25 اکر کو استعمال کیا گیا ایس ایم میگا مال میں بیق وقت چالیس لاکھ لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں اس کی دو بنیادی ڈانچے ہیں جس میں ایک کھلونہ بادشاہی فورڈ کورڈ کچھ قیام پذیر اور ایس ایم سینیما امارت ایک ہی نمائی خصوصیات ہیں جبکہ ایس ایم ڈپارٹمنٹ اس وقت کے ایس ایم سٹور کے نام سے جانا جاتا ہے میگا ٹریڈ ہال کچھ قبضہ کار اور سائبر زون بیلڈنگ بھی کی خاص بات ہے جنوری دو ہزار چودہ میں اس مال میں ایک اور حال بڑھایا گیا جس کا نام میگا فیشن ہال تھا سیمت نمبر پر موجود دنیا کے سب سے بڑے مالز میں فلپائن میں ایس ایم سٹی نورت ایڈیسا کا مال ہے ایس ایم سٹی نورت ایڈیسا کا مجموعی ایریا چار لاکھ اٹھانوے ہزار مرابہ میٹر ہے کوئی زون سٹی میں ایک وسی شاپنگ سینٹر بنایا گیا تھا اور اسے ایس ایم سٹی نورت ایڈیسا کہا جاتا تھا یہ سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہے جو شاید دنیا بر میں ساتھاں بڑا اور فلپائن کا ایس ایم سوپر مین ہے اس شاپنگ سینٹر کو تعمیر کرنے کے لیے ایس ایم پرائم ہولڈر ہیں اس کا افتتہ آٹھ نومبر انیس سو پچاسی میں کیا گیا تھا سکس نمبر پر موجود دنیا کے سب سے بڑے مال میں ملیشیا میں یوٹاما کا مال ہے یوٹاما کا مجموعی طور پر مسترک رکبہ پائنس سو انیس ضرب پائنس سو پندرہ مربع میٹر ہے انیس سو پچانوے میں ملیشیا میں واقعہ یوٹاما شاپنگ سینٹر کھول دیا گیا یہ ملیشیا کا سب سے بڑا اور دنیا میں ساتھاں بڑا مال ہے اس مال میں تیس ہزار مربع فٹ سکیر گارڈن اور دنیا کا سب سے بڑا چھت والا باگ اور ایک بائلنگ الائی شامل ہے فیفت نمبر پر موجود دنیا کے سب سے بڑے مال میں بینک کونگ کا آئیکیس میم مال ہے آئیکیس میم مال بینک کونگ میں چائی فریہ دریائے کنارے پر موجود ہے اس میں خریداری مراکس کی ایک وسیع رینج شامل ہے جو کہ دس نمبر دو ہزار اٹھارہ کو عوام کے لیے کھول دی گئی جس میں رہائشی انتظامات بھی شامل ہیں یہ ایم کڈی سی سی منگولیا اور سیام پوت کا مشترکہ منصوبہ تھا اس شاپنگ مال میں بینک کونگ میں دو لمبی امارتیں شامل کی جائیں گی سیتر منزلہ منگولیا وارٹر فرنٹ رہائش گہیں اور بہتر منزلہ منڈران اورینل رہائش گہیں شامل ہیں فورت نمبر پر موجود دنیا کے سب سے بڑے مال میں چین میں گولڈن ریسورسز مال شامل ہے اس مال کا مکمل ایریا 557 ضرب 419 مربع میڈر ہے یہ مال شمال مغربی چوتھے رنگ روڈ میں واقع ہے یہ دو ہزار پانچ میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مال سمجھا جاتا تھا اس مال کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مال 20 اکتوبر 2004 میں ایک سال آٹھ ماہ کی تعمیر کے بعد مکمل ہوا اور اسے چار دن کے بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا پروفیشنل ڈیزائنر کے ذریعے اس مال کی تشخیص کی گئی اس میں بیق وقت پچاس ہزار افراد شاپنگ کے لیے آتے ہیں تھرڈ نمبر پر موجود دنیا کے سب سے بڑے مال میں چین میں موجود اس ایم تائنجن مال ہے اس مال کا مکمل ایریا 565000 مربع میٹر ہے اس مال کی خاص بات یہ ہے کہ اس شاپنگ سینٹر میں زنجیروں کو ورٹیکلی لٹکایا گیا ہے ناظرین دوسرے نمبر پر دنیا کے سب سے بڑے مال میں ہمارے پاس دوبائی میں دوبائی مال شامل ہے زمینی علاقے کے لحاظ سے یہ دوسرا بڑا مال ہے یہ مجموع ریائشی رکبے کے مطابق دنیا کا 21 بڑا شاپنگ سینٹر ہے دوبائی متحدہ عرب امارات میں اس مال کی لاغت 20 ملین ڈالر ہے اس میں 1200 دکانیں موجود ہیں اور اس مال کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال 54 ملین افراد سے زیادہ افراد اس کا وزٹ کرتے ہیں اور اس کاؤنٹ ڈاؤن کے نمبر 1 پر موجود ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے مال میں چین کا ساؤتھ چائنہ مال آتا ہے ساؤتھ چائنہ مال 6,12,660 مربع میٹر کے ساتھ جی اے لے کے مطابق چائنہ کا سب سے بڑا اور دنیا میں بھی سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اس مال میں ایک چیڑیا گھر اور رہائش گاہ ہے یہ 2005 میں افتتاح کیا گیا اور گزشتہ دس سالوں میں اپنے بہت زیادہ رکبے کی وجہ سے یہ اس کا زیادہ تر حصہ خالی ہے جنوری 2018 میں جیسا کہ ایک مضبون کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے اس کے بشتر پرچون خالی جگہوں کو پور کیا گیا تھا اور اس مال کو ایک تفریحی پارک اور آئی میکس کی طرز کی فلم کے ساتھ نمائع کیا گیا تھا اور اس کی کل ترقیاتی کے اخراجات کا تنگیہ لگ بگ ایک اشارہ تین بلین ڈالر تھا دبائی مال کا کل رکبہ چھیں لاکھ پچاس ہزار مربع میٹر ہے